اللہ تعالیٰ نے وراثت کا بہت ہی انصاف کا قانون اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا مرنے کے بعد مرنے والے کے ترقے میں جو اس نے مال چھوڑا ہے وارثوں کا ایک خاص حصہ بہت ذات تھے اور خائدے کے ذات اللہ نے تیہ کیا ہے بہنوں کا حصہ بھی ہے ماں کا حصہ بھی ہے بیوی کا حصہ بھی ہے اور تو مردوں کا حصہ ہے افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اصل میں رواجی دین کو مانتے ہیں جتنے دین کا ہمارے ہاں رواج ہے اس کو مانتے ہیں جتنے دین کا رواج نہیں اسے نہیں مانتے چاہے کتنی اہمیت ہو صرف حرام ہم اسی حرام کو سمجھتے ہیں جو ہمارے نزدیک جو ہمارے رواج میں حرام ہو جو ہمارے رواج میں حرام نہ ہو وہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے ہم حرام سمجھتے ہی نہیں برا سمجھتے ہی نہیں ہیں ہمارے ہم سوہر کھانے کو حرام سمجھا جاتا ہے لیکن سوہر کھانے کے اُرمہ اتنا زیادہ برا سمجھا جاتا ہے کہ اگر کوئی جاہل آدمی سے بھی کوئی کہہ دے انپڑ آدمی جیسے کلمہ یاد نہیں ہے کہ سوہر کا گوشت پکایا اور تمہاری دعوت ہے تو فساد ہو جائے گا دو چار جانے چلی جائیں گی اتنا بڑے ایک آواز دفعہ لیکن یہ شخص جو سوہر سے اتنی قرائیت کرتا ہے وراثت میں بہنوں کو حصہ نہیں دیا اس نے پھوپی کو حصہ نہیں دیا ماں کو حصہ نہیں دیا حالانکہ نماز کی رکعتوں کا اتنی تفصیل سے قرآن مجید میں اتنا ذکر نہیں ہے اور فقہان اتنی صراحات کتنے کتابیں اور کتنے جو ہے اس کے حصول ذابطیں باقاعدہ فنوہ کی ہیں اور رمانے کہ جو ہے جتنا سور نسا میں کل ملا کر آٹھ رکوع ہیں اس کے لئے مختص کی ہیں علاقہ علاقہ جس میں مردوں سے مقابلے میں عورتیں دگنی ہیں اس میں جن کو ملتا ہے لیکن باپ کا انتقال ہوا ماں کا انتقال ہوا بھائیوں میں ہم غیر مسلموں کی طرح جیسے ہمارے ہندووں میں وراثت تقسیم ہوتی ہے ایسی مسلمانوں میں یہ ہوتا ہے بھائی نے وہ کر لیا اب بہنوں کو دینا چاہیں تو وہ عیب سمجھتی ہیں یہ سننے کی بات ہے کہیں کہیں لوگوں کو راقے رغبت دلائی ہے اور بتایا اس کا کہ آخرت کا حصہ ہے بھئی یہ مالے حرام ہیں یہ یہ بہن کا حصہ کھایا بیوی کو آٹھوہ حصہ ہے ماں باپ کو بھی ضوی الفرائض ضوی العصبہ اوپر کے رشتہ دار بھی اور نیچے کے رشتہ دار سب کا ترکے میں حصہ ہوتا ہے تو وہ باقاعدہ ہے اس کے ایک ذابطہ ہے تل کا حدود اللہ پوری تفصیل ذکر اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ کی بنائی ہوئی حدود ہیں اس سے کبھی بیشی مت کرنا لیکن ہمیں اس کی طرف کبھی خیال ہی نہیں ہوتا کبھی نہ اسے حرام سمجھتے رب مسلسل حرام در حرام نسلیں در نسلیں حرام کھا رہی ہیں اس کی بے برکتیں ظاہر ہو نہیں ہیں حدیث میں آیا ہے مالے کتنی سق وعید ہے مالے حرام کی کہ حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرام مال سے پلا ہوا جسم جنت میں نہیں جائے گا اس سے زیادہ اور کیا سق وعید ہو سکتی ہے